اسلام علیکم سورٹنس آج ہم اپنے لاؤسسیڈی کے چپٹر کے اندر کوب ویب تھیورم لیکچر نمبر فورٹین ریکارڈ کر رہے ہیں اس چھوٹے سی کلپ میں میں آپ کے ساتھ کوب ویب تھیورم کے بارے میں بات کروں گا اور کوب ویب تھیورم کے فرسٹ ورزن یعنی کنورجنٹ آسسلیشن پر بات کروں گا یہاں پر ایکسپرٹ نے ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے ٹائم اینڈ ڈائنیمک سسٹم کے اندر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ فلکچویٹ بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے تمام کونسپ میں ہم نے اس چیز کو اگنور کیا ہے کہ پچھلے وقت کی جو پرائیس ہے وہ اگلی ڈیمانڈ سپلائی کی سیچویشن پر ایفیکٹ کر سکتی ہے لیکن کوب ویب تھیورم میں یہ سپوس کیا گیا ہے کہ پچھلی پرائیس جو ہے وہ آنے والے دور کے ڈسین پر اثر انداز ہوتی ہے جیسا کہ عملی دنیا میں ایسا دیکھا گیا ہے ہم اس کو یوں لے کر چلتے ہیں سٹیپ پر سٹیپ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ کوبت تھیورم جو ہے ڈیل کرتا ہے مینلی کنسرن ہے ویڈ ڈائنیمک مارکٹ ایکولیبیم کے ساتھ جس میں ریل ٹائم کو کنسیڈر کیا گیا ہے اس کے اندر جو سب سے ایمپورنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیمانڈ فنکشن ہے وہ کرن ٹائم پیریٹ پر بیس کرتا ہے جیسا کہ فیٹ مارکٹ میں ہوتا ہے کہ خریدار جو ہے وہ ڈیمانڈ کو اس وقت کی قیمت کے مطابق دیکھتا ہے فرض کیجئے کہ آپ کندم خرید رہے ہیں مارکٹ میں کیونکہ پرٹیپلرلی ہیڈکلچر مارکٹ سے ریلیٹڈ تھیورم ہے یا اسی کی بیس پر ایکسپلین کیا گیا ہے تو آپ کی جیب میں جتنے پیسے ہیں آپ ان پیسوں کے مطابق سوچیں گے کہ مجھے کتنا خریدنا ہے لہٰذا اس وقت جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ اس وقت کی پرائس کے مطابق یعنی یو مینز اگر آج میں ویٹ خریدنے کیا ہوں تو میری جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ آج کی قیمت کے مطابق میں سوچوں گا ٹو ڈی لیکن جو کاسٹکار یا فارمر اسے پروڈیوس کر کے لیا ہے اس کے ذہن میں آج کی قیمت تھی ہی نہیں وہ تو پچھلی سیشن میں جب وہ پچھلے پٹ ٹائم پیریڈ میں گندم لے کر آیا تھا اس وقت جو قیمت تھی اس نے پروڈیکشن اس کے مطابق کی ہے یعنی یو مینز کہ ایزا کنزیومر ایزا کنزیومر میں جو گندم خریدنے کیا ہوں میرے ذہن میں آج کی پرائس ہے ٹو ڈیس پرائس جبکہ جو کاسٹکار گندم پروڈیوس کر کے لیا ہے سپلائی کر کے لیا ہے اس کے ذہن میں آج کی پرائس نہیں اس کے ذہن میں لاسٹ پیریڈ میں جو پرائس تھی اس کے ذہن میں وہ پرائس ہے لہٰذا وہ اس کی بنیاد پر کام کر رہا ہے تو اس طرح یہ ایک ڈائنیمک سیچویشن کریئٹ ہو جاتی ہے ہم اس کو یوں ڈسکس کر سکتے ہیں دیکھئے ہم یہ سوچتے ہیں کہ انیشلی پرائس جو ہے وہ کہاں سٹیک کرتی ہے ہم کہتے ہیں کہ فارمر جو ہے وہ پیٹ مارکٹ میں لے کر آتا ہے گندم اور جب وہ ویٹ لے کر آتا ہے تو اٹر ٹائم ہوتا یہ ہے کہ ویٹ جو ہے وہ زیادہ پروڈیوز کر کے لیا آتا ہے لہٰذا اس کی پرائس ہوتی ہے وہ پی ون ہو جاتی ہے اور وہ پروڈیوز کرتا ہے ویٹ یعنی سپلائی وہ زیادہ کر کے لیا آتا ہے اور ڈیمانڈ اس کی نسبت کم ہوتی ہے تو سپلائی زیادہ ہوتی ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے لہذا یہاں پر ایک گیپ بن جاتا ہے ایک گیپ اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پوائنٹ بی سے لے کر سی تک نظر آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گیپ ہے یہ ظاہر کر رہا ہے بی سے لے کے سی تک کہ کاش کارٹ زیادہ پروڈیکشن کر کے لے آیا ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ فارمر جو ہے وہ پروڈیکشن زیادہ کر کے لے آیا ہے چیکہ اس کے ذہن میں شاید پریویس پرائس تھی اور وہ زیادہ پروڈیوز کر کے لے آیا اور اس وقت پریس پی ون ہے اور جہاں پر ایک سرپلس گیپ پیدا ہو گیا ہے یعنی سپلائی زیادہ ہے کس سے ڈیمانٹ سے جو کہ ظاہر ہوئی ہے بی سی گیپ کے ساتھ پرنٹی ڈائیگرام میں ایک پوائنٹ مسئن تھا میں نے یہاں پہ ایک ایچ پوائنٹ پروڈیوز کیا ہے لیٹر آن ملتا تو اس کی وجہ گیا ہے لیکن ہم واپس آتے ہیں اپنے پوائنٹ کے اوپر کہ یہ سرپلس جب پیدا ہوگا آپ سب بچے جانتے ہیں کہ مارکٹ میں سرپلس ہوگا تو پرائس میں کیا ہوگا شابش پرائس ڈیکلائن کرے گی تو لہٰذا سرپلس ہونے کی وجہ سے پرائس ڈیکلائن کر گی یہ پرائس ڈیکلائن ہونے کے بعد جو ہے شو کی گئی کہ ڈیکلائن کہاں سے کہاں تک ہوا یہ سی سے لے کر ڈی تک یہ رہا آپ کا سی یہ میرے ڈاٹ کو دیکھ رہے آپ اور یہاں سے ڈی تک یعنی کہ آپ پرائس ڈرپ کر گی اس سرپلس کی وجہ سے اب فارمر کے ذہن میں ظاہری بات ہے پرائس ڈیکلائن ہوئی ہے سی سے لے کر ڈی تک اور ادھر شو کی جاری ہے کہ پرائس کم ہو کے کتنی ہوئی تو پی ٹو کم ہوئی اب کاشکار کے ذہن میں یقینی طور پر یہی پرائس ہے اور یہ پرائس ڈیکلائن ہوئی ہے اور ڈیکلائن ہونے کے وجہ سے نیکس ٹائم پیریٹ میں وہ پھر ویٹ پروڈیوز کر کے لاتا ہے اور پی ٹو پر جب وہ پرائس اس پر پروڈیوز کر کے لاتا ہے تو اس دفعہ اس کی جو پروڈیکشن ہے اسی سیچویشن یہ بنتی ہے کہ ویٹ کی جو سپلائی ہے وہ ڈیمانڈ سے کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے ذہن میں پریویس پرائس ہوگی اور پریویس سیئر پرائس ڈیکلائن ہوئی تھی زیادہ گندوں پروڈیوز کرنے کی وجہ سے اس لیے اس سال اس کی سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے اور اس چیز کو ظاہر کیا جا رہا ہے ڈی ایچ گیپ کے ساتھ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں پہ ایک شورٹیج گیپ پیدا ہو گیا ہے اب ایک شورٹیج گیپ پیدا ہو گیا ہے یعنی سپلائی کم ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے آپ سب بچے جانتے ہیں جب شورٹیج ہوگا تو پریویس انکریز ہو جائے گی پریویس انکریز ہو کر کہاں چلی جائے گی یہ ظاہر ہو رہی ہے جو میں نے نیا پوائنٹ بنایا آپ کے سامنے ایچ ٹو ایف گیپ ظاہر کرتا ہے یا ایچ ٹو ایف مووز ظاہر کرتا ہے کہ پریویس اب انکریز ہو کر پی تھری ہو جاتی ہے پریس انکریز ہو کر پی تھری ہو جاتی ہے اس طرح ایک دفعہ پلس پروڈیکشن کی وجہ سے پریس جو ہے وہ ڈیکلائن کر گئی اور دوسری دفعہ شورٹیج کی وجہ سے پریس انکریز کر گئی لیکن ہر اگلے موو پر ہم اپنے ایکیلیبریم پوائنٹ ہر اگلے موو پر ہم اپنے ایکیلیبریم پوائنٹ جی سے تھوڑا دور چلے جاتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں اس طرح سار میں ریپیٹ کرتا ہوں یہاں پہ میں آدالت بول گیا اس کو کٹ کر دیجئے گا ہر اگلے پوائنٹ پر ہم اپنے ایکیلیبریم پوائنٹ جی کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں دیکھئے پہلے ہم دور تھے کہاں ب سے سی دور تھے سی سے ڈی اور پھر ایچ ہر اگلے موو میں ہم پہلے سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں اور جب ہم قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں اپنے ایکیلیبریم پوائنٹ جی کے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہے کنورجنٹ اوسیلیشن تو یہ کنورجنٹ اوسیلیشن یہ کنورجنٹ فلکچویشن کہلائیں گے ایک دفعہ اس ایکسپلینیشن کو جو میں نے دی ہے اس کو کمپلیٹ فارم میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں تاکہ آپ کو ایکسپلین کرنا آسان ہو لیکن اس سے پہلے ایک ریویو لے لیتے ہیں اس ریویو میں میں ایکسپریس کر رہا ہوں کہ دیکھئے انیشل پرائس بی ون تھی جہاں پر پہلی دفعہ کاشکار گندم پروڈیوز کر کے لایا مارکٹ میں اس نے سپلائیز زیادہ پروڈیوز کر دی ڈیمانڈ کم تھی لہذا وہاں سرپلس بن گیا سرپلس کی وجہ سے جو سرپلس ہے اور بی سی سے ظاہر کیا گیا اور اس سرپلس کی وجہ سے پرائس ڈیکلائن کر گئی اور ڈیکلائن کر کے سی سے ڈی پہ آگئی اب اس سال جو کہ پرائس ڈیکلائن کر گئی تھی تو نیکس ٹائم پیریئیڈ میں کاشکار جب گندم پروڈیوز کر کے لایا تو اس کے ذہنے پرائس کم تھی اس لیے اس نے ویڈ جو پروڈیوز کی وہ تھوڑی پروڈیوز کر ڈالی جس کی وجہ سے سپلائی کم ہوگی اور ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور یہ گیپ جو ہے آپ کو ڈی ایچ سے نظر آئے گا یہ ڈی یہ ایچ اور یہاں پہ بن گیا ایک شورٹ ایچ اس شورٹ ایچ کی وجہ سے اب پرائس انکریز کر گئی اور پرائس انکریز ظاہر ہوگا ایچ سے لیے کر ایف تک اور اب پرائس انکریز ہوں پہاں پہنچ گئی پی تھری پر لیکن ہر اگلے موپ میں ہم ایکیلیبیم سے قریب سے قریب تر ہوتے گئے جس کی وجہ سے ہم نے اسے کنورجن اوسیلیشن ڈیکلیئر کر دیا پوری ایکسپلینیشن میں نے یہاں رکھی ہے جب آپ دیپر میں لکھو تو اس طرح لکھو انیشلی فارمر پروڈیوز سپلائی ان دی مارکٹ ٹھیک ہے جی سوری انیشلی فارمر پروڈیوز سپلائی ان دی مارکٹ ایٹ پریس پی ون سو اسے پی ون پریس اور اس کے بعد لکھا ہے سپلائی پروف تو بی مچ مور دن ڈیمان اور یہ کیا ہوں گے شاگش ڈیمان سے زیادہ پروڈیوز ہوگی کیا سپلائی کس سے ظاہر ہو رہی ہے بی سی گیپ سے بیٹا یہ بی ہے یہ سی ہے یہ گیپ سے ظاہر ہو گی therefore price is dropped اب price drop کرجے گی کیونکہ یہ surplus ہے surplus پریس دراب ہو جائے گی کہاں سے لے گے سی سے لے گا دی تک تو پریس دراب ہوگی ہے سو ان دی نیکس ایٹم پروڈیوز لیس اور سپلائی رومی لیس تین دی 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 سپلائی کم ہو جاتی کسی دی 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 پریس up to پریس 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 اور کس سے زیر ہوئی شابش ہوچو یہاں پہ ہوئی H پونٹ بنا دی 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 H سے لے رہا که F F تو یہاں لکھا ہی نیکس رو we are coming closer to the equilibrium point G G point یہ رہا G point so therefore we call that convergent oscillation so آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ کنورجنٹ آسیلیشن ہے اور یہ رہی اس کی ایکسپلینیشن کوئی question ہو کوئی کیوری ہو آپ میرے سطح رابطہ کر سکتے ہیں ویڈس اپ پہ میں آپ کے لئے موجود ہوں thank you very much for joining اللہ حافظ